باقی تقریریں سنیے میں تقریر کے انت میں کچھ نکتے واضح کرنا چاہتا ہوں تقریر ختم کرنے کے پہلے بہت اہم ہیں ورنہ تقریر مکمل نہیں ہوں گی اس دیش کو ہمارا ملک بھارت اس بھارت کو انگریزوں نے اس بھارت پہ حکومت کیا سانٹھ سال پہلے اور کئی سالوں تک انگریزوں نے اس بھارت پہ حکومت کیا آئے تھے تجارت کرنے کے لئے لیکن ان کی ایک پولیسی تھی بٹوارہ کرو اور حکومت کرو اس کے ذریعے ہمارے دیش بھارت پہ حکومت کیا برباد کر دیا میں دیش کو لوٹ لیا میں دیش کو یہ انگریزوں نے آئے تھے تجارت کرنے کے لئے لیکن لوٹ لیا میں دیش کو اور ہمارے تہذیب ہمارے بارددیش کی تہذیب کو خراب کیا اسی لیے انیسویں صدی میں انیسویں صدی کے شروع میں کئی ہندو ریفارمرز آئے مطلب ہندو علم رکھنے والے لوگ جو ہندو دھرم میں جب ملاوٹ ہونے لگی ہمارے تہذیب میں اس کو صحیح کرنے کے لیے آئے اسے کہتے ہیں انگریزی میں ہندو ریفارمرز اور سب سے اول اور بہترین ریفارمر جوتفے میں سے اس کا نام ہے راجہ رام موہن روئے راجہ رام موہن روئے کی پیدائش ہے سیونٹین ہنڈرڈ اینڈ سیونٹی ٹو کی اور راجہ رام موہن روئے نے مہارت پائی انگریزی زبان میں پرشن میں اور عربی زبان میں اور وہ سخت خلاف تھے ستھی کے عورت بیوی اپنے آپ کو اپنے شوہر کے پائر پہ جب اسے جلائے جاتا ہے جب اندر جاتی ہے جل جاتی ہے زندہ اسے کہتے ہیں ستھی اس کے خلاف تھا راجہ رام موہن روئے نے کوشش کی اپنیشد کو پھیلانے کی انہوں نے کہا کہ اپنیشد کے تیچنگز ہیں جو سکھایا گئے اپنیشد میں اس کے مطابق ہمیں زندگی جینا چاہیے اور وہ سخت خلاف تھے بدپرستی کے انہوں نے کتاب لکھی سن اٹھرہ سو تین میں توفہ المہایدین ایک کتاب لکھی پرشن میں توفہ المہایدین اس میں لکھا کہ بھگوان خدا ایکی ہے بدپرستی غلط ہے وہ پولیتھیزم انیک خدا کے خلاف تھے خدا صرف ایک تھا انہوں نے کہا اور اس کتاب میں لکھا کہ بدپرستی حرام میں اوتار غلط ہے بھگوان اس زمین پہ روپ لے کے نہیں آتا ہے انسان کا روپ دھارن کر کے نہیں آتا ہے اور راجہ رامون روئی نے لکھا کہ جات پات کاس سسٹم غلط ہے اونچ نیچ جات پات غلط ہے اور انہوں نے قائم کیا ایک ادارہ جس کا نام تھا برہمو سماج اور برہمو سماج کے ٹرسٹ دیٹ میں راجہ رام مہن روئی لکھتے ہے کہ اس ٹرسٹ کے بیلڈنگ میں کوئی بھی کوئی بھت کوئی بھی سٹیچیو کوئی بھی سکلپچر کوئی بھی کاروینگ کوئی بھی فوٹو کوئی بھی پینٹنگ اور اس کے جیسے چیز اس بیلڈنگ میں نہیں آئیں گے وہ اتنا خلاف تھے پت پرستی کے اور برہمو سماج اور پھیلنے لگا اور اس کے کئی شاکے مینی آفشوٹس کیم آف برہمو سماج لیکن جتنے بھی شاکے بنے برہمو سماج کے ان کے چند نکتے جقصہ تھے نمبر ایک وہ مانتے تھے کہ خدا ایک ہے بھگوان ایک ہے دیوہ اگنس پولیسیزم انیک بھگوان کے خلاف تھے اس میں لکھا تھا کہ بد پرستی حرام ہے گلت ہے اس میں لکھا تھا کہ اوتار جیسی چیز بھگوان انسان کا روپ دھاران کر کے دھرتی پہ نہیں آتے کاس سسٹم جات پات کے خلاف تھے سائیکل آف برت این ری برت آپ کو ماننے کا ہے تو مانو نئے ماننے کا ہے تو نئے مانو پنر جنم میں راجہ رام مہن روئی کے بعد آتے ہیں جسٹس رانہ ڈے بومبے کے تھے انہوں نے قائم کیا پراتنا سماج اور جو برہمو سماج میں سکھایا جاتا تھا اس میں بھی وہی تھا بھگوان ایک ہے انیک نہیں ہے بدھ پرستی گھرات ہے اوتار گھرات ہے جات پاتی کے خلاف تھے لیکن خصوصاً انہیں کہا کہ عورتوں کو تعلیم دینا چاہیے اور عورتوں جب ان کے شوہر مر جاتے ہیں جب ان کے پتی مر جاتے ہیں انتقال ہوتا ہے انہیں پھر سے شادی کرنا چاہیے تاریخ کہتی ہے کہ اس کے بعد اور ایک گریٹ ہندو رفارمر آئے اس کا نام تھا سوامی دیانن سرسفتی وہ گجراتی بھرہمن تھے اور انہوں نے قائم کیا آریہ سماج اور آریہ سماج کے شارخے سب جگہ ہے ممے میں بھی ہے پونہ میں بھی ہے اور انہوں نے قائم کیا ایٹین سیونٹی فائم میں اور سوامی دیانن سرسفتی کہتے ہیں کہ ہمیں وید پہ توجہ دینا چاہیے صرف وید کے اوپر عمل کرنا چاہیے باقی کوئی کتابوں پہ نہیں صرف وید اور جو چیز وید سے ٹکراتی ہے اسے چھوڑ دینا چاہیے اور سوامی دیانن سرسفتی نے بھی کہا کہ بھگوان خدا ایک ہے بدھ پرستی گھرات ہے اوتار جیسی چیز نہیں ہیں اس کے بعد اور ایک گریڈ ہندو ریفارما ہے سوامی میوکنندہ سوامی راما کرشن کے شاگر تھے انہوں نے قائم کی راما کرشن مشن اور انہوں نے فیمیس کیا ہندو دھرم ویسٹرن کنٹریز میں وہ جاتے شکاگو اور وہ کانفرنس ورلڈ لیجنز کے وہاں ذکر کرتے ہیں ہندو دھرم کے بارے میں سوامی ویوکنندہ کہتے ہیں یہ لفظ ہندو غلط ہے صحیح لفظ ہونا چاہیے ویدنتسٹ کیونکہ ہمیں ویدہ میں ماننا چاہیے اور وہ وید کے سکھائے ہوئے چیزیں کو پھیلانے کی کوشش کی ہمیں صرف وید پہ سب سے زیادہ توجہ دینا چاہیے جو وید سے ٹکراتا ہے اسے چھوڑ دینا چاہیے اور انہوں نے کہا کہ جتنا سب سے بڑا حصہ تھا وید کا وہ تو آج ہمارے پاس نہیں ہے جو بھی کچھ ہے اس کے اپر عمل کرنا چاہیے جیسے میں کہہ رہا تھا انگریز ہندوستان آئے بھارت دیش میں آئے تجارت کرنے کے لیے ہمارے دیش کو لوٹا برباد کیا ان کی پالیسی تھی ڈیوائیڈ اینڈ ریول بٹوارہ کرو ہندو مسلم میں جھگڑے لگاؤ دیش کو لوٹو دیش پہ راج کرو یہ ہندو ریفارمرز جیسے راجہ راب مہن روی جسٹس رانہ ڈے سوامی دیانن سرسوٹی سوامی ویکنندہ یہ لوگ کوشش کیے کہ ہمارے تہذیب کو پھر سے صحیح کرے اور میں نے ان کی کتابیں پڑھی جو بھی کچھ میں نے کہا آج کے تقریر میں میں نے میرے خود دماغ سے نہیں کہا میں نے ان کی کتابیں پڑھی اور پھر پتا لگا کہ یہ بھی ہندو درم میں موجود ہے لیکن اکثر جب یہ ہندو ریفارمرز کتاب لکھے حوالہ نہیں دیئے اکثر لوگ جب کہتے ہیں اور کتاب لکھتے ہیں حوالہ نہیں دیتے میں ہوں طالب علم کمپائیٹیو لیجن کا سٹوڈنڈ آف کمپائیٹیو لیجن طالب علم ہوں تقابل مذہب کا اور اکثر تقریر میں اکثر ننیانوے فیصد جب بھی کوئی بات کرتا ہوں چاہے اسلام کی ہو ہندو دھرم کی ہو عیسائیت کی ہو حوالہ دیتا ہوں تاکہ لوگ کو یقین ہو کہ میں جو کہہ رہا ہوں سچ کہہ رہا ہوں میں نے کیا کیا ان کی کتابیں پڑی اور تحقیق کی وید میں بھگوت گیتا میں اپنیشد میں پرانہ آم میں انہوں نے کہا یہ ہندو ریفارمرز نے بھگوان ایک ہے کدھن لکھائے میں نے کہا میں نے تحقیق کی چندو گیا اپنیشد پارٹ نمبر چھے بھاگ نمبر دو منتہ نمبر ایک ایک کم ایویدیتیم بھگوان ایک ہے دوسرا نہیں اس طریقے سے تحقیق کر کے میں نے حوالے اکھٹا کیے اور یہ تقریر آپ کے سامنے پیش کی یہ میرے دماغ میں سے اپنے آپ نے ہی لکھا کتابیں پڑی تحقیق کی اور آپ کے سامنے حوالے کیوں دیا تو لوگ سمجھیں گے کہ یہ زاکر مسلمانیں ادھو ادھر بندل مار رہا ہے کتابیں موجود ہے ہمارا ادارہ ہے ماشاءاللہ بمبی کے اندر کوئی بھی چاہے ہندو ہو عیسائے ہو مسلمان ہو بدھ ہو آکے دیکھ سکتا ہے پڑھ سکتا ہے تحقیق کر سکتا ہے اور اکثر میں نے جب حوالے دی وید کے دے کیونکہ وید سب سے اوچھی کتاب سب سے اہم کتاب ہے ہندو دھر میں اگر آپ باقی حوالے بھی نکال دیں گے اپنشت کے بھگوت گیتہ کے پرانا کے پھر بھی میری تقریر تقریبت وہی رہیں گے لیکن جان بوچھ کے میں نے حوالے دی بھگوت گیتہ کے پرانا کے اور دگر کتابوں کے کیونکہ یہ کتابیں زیادہ پڑی جاتی ہے ہندو اس کتابوں کو زیادہ پڑھتے بھگوت گیتہ کو وید سے زیادہ پڑھتے مانتے ہیں کہ وید اوپر ہے لیکن پڑھتے ہیں بھگوت گیتہ زیادہ اسی لئے میں نے ان کتابوں کا بھی ذکر کیا میرے تقریر میں حوالے کے ساتھ تاکہ وہ لوگ بھی جو بھگوت گیتہ پڑھتے ہیں اپنیشت پڑھتے ہیں پرانا پڑھتے ہیں جان لے اس میں کیا لکھا ہے میں بھی پہلے ان بریڈیشل ان انگریز کے ٹرپ میں آ چکا تھا ان کے پھیلائے ہوئے جال میں آ چکا تھا میں سمجھتا تھا ہندو دھرم اور اسلام میں یقصانیت ہو ہی نہیں سکتی ممکن ہی نہیں ناممکن پھر میں نے ہندو ریفارمس کی کتاب پڑھی ویت کا مطالعہ کیا دیگر کتابوں کا مطالعہ کیا ہندو مذہب کے ہندو دھرم کے اور پھر تقریر پیش کی ہم نے اس دیش بھارت نے انگریز سے تو چھٹکارہ پا چکا ہے we have received independence from the Britishers انگریز سے آزاد تو ملی لیکن ان کی policy divide and rule اب تک ہم اس کو استعمال کر رہے ہیں افسوس کی بات ہے انگریز تو چلے گئے اپنے غلط چیزیں چھوڑ گئے ہم اب تک divide and rule کی policy اکتیار کرتے ہیں خصوصا اس دیش کے politicians انگریز چلے گئے اپنی غلط حرکت چھوڑ گئے اس دیش کے پولیٹیشن چاہے وہ ہندو ہو عیسائے ہو یا مسلم ہو اکثر وہ مذہب کا استعمال کرتے ہیں جگڑے فساد پھیلاتے ہیں اپنے ووڈ بینک کے لئے اس دیش بھارت میں سارے جہاں میں سارے زمین میں سب سے زیادہ رائٹس سب سے زیادہ رائٹس کمیونی رائٹس مذہب کے رائٹس دنگے فساد اس دیش میں ہوتے سارے دنیا میں سب سے زیادہ اگر کوئی بھی دیش میں دنگے فساد ہوتے ہیں مذہب کے نام سے وہ ہے بھارت میں اور اکثر جو ہم تحقیق کرتے ہیں اس کی جڑ ہوتی ہے اکثر پولٹیشنز ہندو اور مسلمان میں بھیدباؤ پیدا کرتے ہیں جگڑے فساد کرواتے ہیں تاکہ وہ اپنی ووٹ حاصل کر سکے آپ دیکھ رہے اہودیا میں کیا ہوا گجرات میں کیا ہوا ووٹ بینک کے لئے ایک آدمی نے مجھ سے کہا these politicians they add fuel to the fire یہ پولٹیشن لوگ انگار میں اندن ڈالتے ہیں تیل ڈالتے ہیں پولٹیشنز انگار میں اندن ڈالتے ہیں تیل ڈالتے ہیں میں نے کہا نہیں میں اس بات کو نہیں مانتا ہوں میں یہ نہیں مانتا ہوں I don't agree that politicians add fuel to the fire the politicians add fire to the fuel پولٹیشنز آگ میں اندن نہیں دالتے اندن میں آگ دالتے ہیں اندن کے کئی فائدے ہیں گاڑی چلتی ہے پلین چلتی ہے فیکٹریان چلتی ہے دیش کا بڑاوہ ہوتا ہے فیول is used for good work یہ پولٹیشنز اس اندن میں آگ دالتے ہیں اور دیش کو برباد کرتے ہیں اکثر ایک آرٹیکل آیا تھا دو سال پہلے ڈسمبر کی مہنے میں دو آزار تین میں جپین کہتی ہے کہ اگلے بیس سال میں یہ دیش بھارت انڈیا سپر پاور بنیں گا جو دیش جو سب سے آگے جائیں گا وہ ہے بھارت انڈیا ان ٹرمز آف پاور ان ٹرمز آف ویلز ان ٹرمز آف ایکنومک مالی حالت سے سب سے اوچھویں گا ہندوستان سائنس کے حالت سے ہندوستان طاقت کے حالت سے ہندوستان ہم جانتے ہیں انگریز آنے کے پہلے ہندوستان سارے دنیا میں سب سے اوال تھا طاقت علیہ السے مال علیہ السے انگریز آئے لوٹ لے ہمارے دیش کو میری درکاست ہے میرے ہندو بھائیوں سے میرے مسلمان بھائیوں سے میرے پولیٹیشن بھائیوں سے کہ آپ اپنی مذہبی کتابوں کا متعلق کیجئے اور کم از کم جو یقصانیت ہے ہندو دھرم اور مذہب اسلام میں کم از کم اس یقصانیت پر عمل کرو ساتھ میں رہو اور اس دیش کی ترقی ہونے دو انشاءاللہ انشاءاللہ ویری سون بہت جلدی ہمارا دیش سب سے آگے ہوئے گا امریکہ کے آگے یورپ کے آگے انشاءاللہ رگوید میں لکھا ہے کتاب نمبر دس پارٹ نمبر سیونٹی ون منتعہ نمبر چار میں دیکھ رہے ہیں لیکن پھر بھی نہیں دیکھتے سن رہے ہیں لیکن پھر بھی نہیں سنتے دیکھ رہے ہیں کہ وید میں لکھا ہے کیا بد پرستی مت کرو پھر بھی کرتے سن رہے لیکن پھر بھی نہیں سنتے قرآن میں لکھا ہے سورہ بقرہ میں سورہ نمبر دو آیت نمبر اٹھرام میں سمم بکمن امیون فوم لا ارجیون دیف the dumb the blind they will never return to the true path وہ گنگے وہ بہرے وہ کبھی بھی سیدھے راستے پہ نہیں آئیں گے اکثر دھرم کے ٹھیکے دار چاہے وہ ہندو دھرم کے ہو عیسائی دھرم کے ہو یا مسلم دھن کے ہو اسلام دھن کے ہو دھرم کے تھے کے دار جو دھرم ادھکاری ہوتے ہیں اپنے دھرم کے تھے کے دار ہندو دھرم کے ہو یا اسلام مذہب کے ہو وہ نہیں چاہتے کہ اس دھرم کے ماننے والے اپنی کتاب پڑھے کیونکہ اگر لوگ مذہب کی کتاب پڑھنے لگے تو ان کا خیصہ کیسا بھرے گا وہ نہیں چاہتے اس لئے میں نے ایک تقریر کی کیا قرآن کو سمجھ کے پڑھنا ضروری ہے اور وہاں کہا کہ قرآن کو سمجھ کے پڑھنا بہت ضروری ہے سب سے بہتر ہے کہ عربی زبان ہم جانے تاکہ ہم ڈائریک قرآن کو سمجھ سکے اگر عربی زبان نہیں جانتے تو کم از کم اس زبان میں قرآن کا ترجمہ پڑھو جس زبان میں آپ کو مہارت ہے اگر آپ کو اردو زبان پہ مہارت ہے تو اردو میں پڑھئے قرآن مجھد کا ترجمہ اگر ہندی زبان پہ مہارت ہے تو ہندی میں پڑھئے مراتی زبان پہ مہارت ہے مراتی میں پڑھئے لیکن کم از کم قرآن کا ترجمہ تو پڑھئے پھر آپ کو کوئی بھی مہمائیں گا نہیں اسی لئے سور ویلیم میون ایک کرٹک ہے اسلام کا بہت سٹرون کرٹک اسلام کے خلاف ہے اسلام کے خلاف لکھتا ہے پھر بھی اس نے لکھا دو سو سال پہلے کہ قرآن ایک واحد کتاب ہے ایک واحد مذہبی کتاب ہے جو اب تک اس میں ملاوٹ نہیں ہے بارہ سو سال تک کے آج کی تاریخ میں چودہ سو سال کے بعد بھی قرآن میں ذرا بھی ملاوٹ نے کیوں؟ ایک کرٹک ایک اسلام کا دشمن بھی لکھتا ہے کیوں؟ کیونکہ قرآن نازل ہوا ہے عربی زبان میں اور کم از کم پندرہ سے بیس قروڑ لوگ دنیا بھر میں عربی زبان جانتے ہیں کوئی قرآن میں ملاوٹ کر ہی نہیں سکتا پندرہ سے بیس قروڑ انسان عربی زبان جانتے ہیں لیکن دگر مذہب کے کتاب جس لینگویج جس زبان میں لکھے گئی ہے وہ ڈیڈ لینگویجز ہے مریوی زبان ہے ہارڈلی ہینڈ فل آف دیم نو چند لوگ صرف جانتے ہیں تو ملاوٹ کرنا بہت آسان ہے اسی لیے میری درخواست ہے ہندوستان کے گورنمنٹ سے اس دیش بھارت کے گورنمنٹ سے ہندو بھائیوں سے کہ آپ سانسکرٹ پڑھو اپنی کتابوں کا مطالعہ کرو اپنی ہندو دھرم کے کتابوں کا مطالعہ کرو وید پڑھو جو سب سے اہم کتاب ہے اور پھر جانو اس میں کیا لکھا ہے اور آج ہم یہ بادہ کرے ہندو بھائیوں مسلمان بھائیوں کہ ہم کم از کم اقتلاف تو ہے ہمارے مذہب میں میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ اقتلاف نہیں ہے اقتلاف تو ہے ہندو دھرم اور مذہب اسلام میں ہے اس کو چھوڑ دے کم از کم جو چیز یقصہ ہے ہندو دھرم اور مذہب اسلام میں کم از کم اس کے اوپر عمل کرے کم از کم وہ چیز عمل کرے جو یقصانیت ہندو دھرم اور مذہب اسلام میں ہیں ان دونوں دھرموں مذہبوں میں لکھا ہوا ہے کہ بھگوان خدا ایک ہے خدا کا کوئی بھی بدھ نہیں ہے کوئی بھی پرتیمہ نہیں ہے اس کا اوتا نہیں ہے ہم خدا کے پیغمبروں میں مانیں اور آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں مانیں ایمان لے کیا ہے آخرت میں مانیں اس خدا کی کتابوں میں مانیں اور یہ مان لے کہ یہ زندگی آخرت کے لیے ایک انتہان ہے انشاءاللہ ہمارا دیش ترقی کریں گا یہ دنگا فساد بند ہو جائیں گا اور ہم آخرت میں بھی سفلتہ پائیں گے میں تقریر کو ختم کرنا چاہتا ہوں قرآن مجید کے آیت سے سورہ یونس میں سورہ نمبر دس آیت نمبر ایک سو آٹھ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اب سچائی حق آپ تک پوچھ چکی ہے اگر آپ اس کو مانیں گے تو آپ کے لئے بہتر ہے اگر اس کو ٹھکرائیں گے تو آپ کا ہی نقصان ہوگا میں آپ کے اوپر وقیل نہیں ہوں اور میں آپ کے لئے ذمہ داری نہیں لے سکتا ہوں واخر دعوان الحمدللہ رب العالمین